نے دیکھا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ریسٹوریشن ایج جو تھی وہ کب آئی تھی جب چارلز ٹو جو ہے چارلز ٹو جب چارلز ٹو نے ریپلیس کیا تھا کہ مطلب چارلز ٹو نے جب پیروٹن ایج کو ریپلیس کیا پیروٹنز کو ریپلیس کیا اس نے آکے اس کے فادر کو انہوں نے ایکزیکیوٹ کر دیا اور اس کے بعد وہ فرینس چلا گیا وہاں سے آرمی اس نے کلیکٹ کیا اور اس کے بعد وہ حملہ کرتا ہے اور اس وقت اولیور کرومویل کی ڈیتھ ہو گئی تھی جو ان کا مین لیڈر تھا پیروٹن کا تو اس کے بعد اس نے آکے ڈومینٹ کیا اور یہ اپنے ساتھ فرنچ کلچر کو لے کر آیا اور رومینس کو لے کر آیا ٹھیک ہے اور فرنچ لٹریچر کو بھی انٹروڈیوز کروایا اس نے انگلنڈ کے اندر اور اس طرح کافی رائٹر کو اس نے رائٹرز کو اس وقت رسٹوریشن ایج میں رائٹر کو فسیلیٹیٹ کیا بن جونسن نے بھی بہت کچھ لکھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ڈرائیڈن تھا اس نے بھی ورک کیا یعنی اس ویج میں کافی مطلب ورک ہوا تھا تو پویٹ لورٹ بھی رہا ہے انگلنڈ کا یہ جون ڈرائیڈن ان سکسٹین سکسٹی ایٹ میں ہی اس آلسو ڈومینیٹنگ دہ لٹری لائف آف دہ رسٹوریشن انگلنڈ پیریڈ رسٹوریشن جو انگلنڈ پیریڈ ہے اس کو اس نے ڈومینیٹ کیا ہے نام ہے جون ڈرائیڈن آر آج ہم اس کا ورک پڑھیں گے ایسی اون ڈرامٹک پویزی ایسی اون ڈرامٹک پویزی کو اس نے لکھا سکسٹین سکسٹین سکسٹی میں اور اس کو پبلش کیا یہ نورٹ کر لیں آشا سکسٹین سکسٹی ایٹ میں اس کو اس نے پبلش کیا ٹھیک ہے تو ریٹن ڈیٹ جو ہوتھی ہے وہ علادہ سے ہوتی ہے جو پبلش وہ کرتے ہیں تو یہ سکسٹین سکسٹی کو اس نے لکھا اس کو ڈرائیمٹک ایسی اون ڈرامٹک پویزی کو پویٹری بھی کہتے ہیں اس کو پویزی بھی کہتے ہیں تو ایسے ان ڈرامٹک پویزی کو اس نے سکسٹین سکسٹی میں لکھا اور سکسٹین سکسٹی ایٹ میں اس نے اس کو پبلش کیا اس میں وہ ڈیفینیشن بتاتا ہے ڈراما کی کیا وہ بتاتا ہے کہتا ہے کہ لٹریچر کی ڈیفینیشن وہ یہ کرتا ہے کہ لٹریچر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ریفلیکشن دیتا ہے it's a mirror mirror of life یعنی وہ even کہ وہ ڈیسکس کرتا ہے اس ڈراما کے اندر اس ایسے کے اندر ہی وہ ڈیسکس کرتا ہے وہ چار کریکٹر لیتا ہے جس میں ایک کرائٹس ہوتا ہے دوسرا لیسیڈس ہوتا ہے تیسرا نیانڈر ہوتا ہے نیانڈر یہ خود ہوتا ہے اور چوتھا اس کے ساتھ ایک اور کریکٹر ہے لیسیڈس نوٹ کر لیں اس کو نیانڈرس لیسیڈس کرائٹس اور اس کے علاوہ ایک اور کریکٹر ہے یوجینس یہ یوجینس اور یہ دوسرے یہ خود آپس میں ایسے کریکٹر جو ہیں اس کے ایسے لگتا ہے کہ آپس میں بحث کر رہے ہیں اور اپنی بات تو دوسرے کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب یہ اپنے ایسے کے اندر چار کریکٹر لیتا ہے اور وہ کریکٹر کیا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں اور وہ کوئی یہ کہتا ہے کہ جو موڈرن ورک ہے وہ بہت اچھا ہے چونکہ وہ جو پرانہ ورک ہے اس کی ایک ڈیویلپمنٹ ہے مطلب جو پرانہ ورک تھا اس میں وہ لیمٹیڈ تھا تو نئے ورک میں لٹریچر میں یا ڈراما میں نئی چیزوں کو انفیوز کیا گیا ہے اس میں ڈالا گیا ہے جبکہ جو پرانہ تھا پرانے جتنا بھی انشنٹ کچھ جو کریکٹر ہیں وہ سپورٹ کرتے آ رہے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ پرانے لٹریچر کو لائک کرتے ہیں جو پرانہ ڈراما ہے یا ٹریجڈی ہے یا کومیڈی ہے وہ کہتے ہیں وہ بہت اچھا ورک تھا تو اس طرح ایک ڈیبیٹ دکھائی گئی ہے لیکن نیانڈر جو ہے جو کہ خود جون ڈرائیڈن یعنی خود ریپریزنٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ انگلیش جو ٹریجڈی ہے یا کومیڈی کومیڈی سے ریلیٹڈ ورک ہے اس ورک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک تو نیونس ہے ایک تو یہ بلینڈ دیتا ہے ٹریجڈی کومیڈی کا جبکہ فرنچ ورک جو ہے فرنچ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی ٹاپی کو لکھتے ہیں مطلب اگر رومینس کو لکھتے ہیں تو رومینس کے اوپر ہی لکھتے ہیں اگر ٹریجڈی کو لکھتے ہیں ان کے پاس بڑے بڑے پویٹس ہیں وہ اس چیز کو بھی انڈورس کرتا ہے کہ بڑے بڑے ڈرامٹس تھے فرنچ کے پاس لیکن ہم نے انگلیش پیپل نے وہ کہتا ہے جون رائیڈن نینڈر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے نیونس دی ہے ہم نے بلینڈ دیا ہے ہم نے ٹریجیڈی کومیڈی کا لائف جو ہے وہ بلینڈ ہوتا ہے گوڈ اور بیڈ کا ٹریجی کومیڈی کا اور ہیپینس اور سیڈنس کا تو اس لیے ہم جو ہیں فرنچ سے زیادہ اچھے ہیں نینڈر کہتا ہے سو لیٹس سی اس ایسے کو ہم دیکھتے ہیں جون رائیڈن جون رائیڈن نے سکسٹی ایٹ یئر عمر پائی ہے جون رائیڈن نے سکسٹی ایٹ یئر عمر پائی ہے کرائٹ کریکٹر لیتا ہے ڈرامٹک پویزی میں لیسیڈس لیتا ہے یوجینس لیتا ہے اور نینڈرس لیتا ہے یعنی یہ ہیں اور ایسے آن ڈرامٹک پویزی یہ ٹائٹل ہے اور اس کی عمر ہے سکسٹین تھرٹی ون سے سیونٹین ہنڈرڈ اس نے اپنی ایج کو ڈومینیٹ کیا ہے کہا جاتا ہے ایج آف ڈرائیڈن یعنی اس ایج میں جو لٹریچر پروڈیوس ہو رہا تھا اس کو کہا جاتا ہے ایج آف ڈرائیڈن بڑا اچھا پویٹ تھا ٹرانسلیٹر تھا کرٹک تھا پلی رائٹ تھا تو آج اس کے ورک کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں سب سے پہلے ڈسکشن ہمیں نظر آتی ہے کرٹ جو ہے وہ بتاتا ہے کرٹ ڈسکس کرتا ہے کہ سب سے اچھا جو ورک ہے وہ کہتا ہے کہ انشنٹ ورک جو ہے وہ بہت اچھا ہے کرٹ کہتا ہے دوسری سائیڈ پہ ہم یوجنس جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے کرٹ اور یوجنس کے درمیان ایک مکالمہ ہوتا ہے مطلب یہ ڈائلوگ ایک دوسرے کو بولتے ہیں کرٹ کہتا ہے کہ انشنٹ ورک جو ہے وہ بہت اچھا ہے کیونکہ وہ نیچر کی ٹرولی کوپی کرتے تھے اور وہ جو ہے وہ ایک سٹینڈر ایبل کوپی تھی اور اس کو سارے کوپی کرتے ہیں مطلب جو انشنٹ ورک ہے وہ انشنٹ گریگ کا جو ورک ہے وہ بہت اچھا ہے مارڈن ورک جو ہے وہ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ٹرولی کوپی کرتے تھے اور وہ لکھتے تھے اگر سپوز وہ ٹریجڈی لکھتے تھے تو وہ ٹائم اور ایکشن مطلب ٹائم ایکشن اور پلیس اس کی یونٹی کو بڑا مینٹین کرتے تھے یونٹی آف ٹائم یونٹی آف ایکشن یونٹی آف پلیس اس کو بڑا ڈیل کرتے تھے لٹس سپوز اگر وہ ٹریجڈی لکھتے تو وہ کوشش کرتے کہ ٹونٹی آف آور تک اسے اینڈ کرتے مطلب اسے ٹونٹی آف آور تک وہ اس کو اینڈ کرتے تھے اتنی زیادہ نہیں بڑھاتے تھے اس کے بعد وہ سٹوری ہوتی تو اس کا ایک ایکشن اس کے اندر ایک ہی پلات ہوتا یہ نہیں کہ اس کے اندر اتنے پلات ڈال دیے جاتے کہ وہ پلات جو ہے سمجھ نہ آتا کہ کتنی اس کے اندر سب پلات پھر آگے پلات اور بہت سارے پلات جو مل کے اس کو انٹرووو کرنا کومبائن کرنا اس کو ایک سنس اس کی مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا مطلب اگر آپ دیکھیں ایڈیپس ریکس کو دیکھیں تو ایڈیپس ریکس آپ کو لگے گا کہ یہ کی سٹوری ہے اور اسے بڑا آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے جبکہ جو مارڈن پلیز ہوتے ہیں یا اس کے بعد جو آئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری سٹوریز جو ہیں وہ انٹرووو کر دیتے اور وہ سمجھ کریکٹریسٹیک انشنٹ ورک کے اندر کہ وہ مینٹین کر لیتے تھے یونٹی آف ٹائم ایکشن اور پلیز کو یہ کس نے دیا اگزامپل کرائیٹ نہیں اور دوسری سائیڈ پہ ریبٹل دیتا ہے یو جنیس یو جنیس کو اس نے کہا نو کہتا ہے کہ مارڈن پلیز جو ہیں وہ مختلف وہ اچھے ہیں یو جنیس کہتا ہے جو انشنٹ ورک سے مارڈن ورک جو ہے وہ اچھا ہے کیونکہ یونٹی آف ٹائم اگر پلیز وہ ادھر سے ریبٹل دیتا ہے وہ کہتا کہ اگر دیکھا جائے تو ٹائم ایکشن اور پلیز کچھ ایکس ایک وہ اسکلس کے کچھ ورک ہیں یورپ ایسے ہیں اس طرح کے جو رائٹر ہیں انشنٹ ان میں بھی نہیں ملتا ٹائم اف یونٹی آف ٹائم پلیز اور ایکشن کہتا ہے کہ ایسکلس کے ورک میں بھی نہیں ملتا بہت سارے انشنٹ لوگوں نے جو رائٹر تھے انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا تو یہ کوئی کہتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر مارڈن پلی میں یہ فالو نہیں کیا جاتا تو برپرانے پلی میں بھی اتنا فالو نہیں کیا جاتا تھا یونٹی آف ٹائم ایکشن اینڈ پلیز پھر کہتا ہے کہ اس وقت جتنے بھی پلی لکھے جاتے تھے وہ ایک ہی نہج پہ لکھتے ایک ہی ٹوپک ہوتا ان کا وہ لف سے بلکل ایلین تھے مطلب انشنٹ جو پلی ہیں یا تو وہ ریلیجیس ہوتے ٹھیک ہے یا گوڈ اور گوڈس کی جو ہم ہے ان کے اوپر ہوتے مطلب اس کے اندر رومنس لف کا کوئی اتنا آپشن نہیں ہوتا لف سٹوری جو مارڈن پلی اس کے بعد پلی آئے تو انہوں نے کہتا کہ جو پلی کے اندر رومنس ڈالا جو سفیسٹیکیشن ڈالی جو سفیسٹیکیٹڈ ورڈ ڈالے جو لینگوی ڈالی جو سٹوری ڈالی جو لاو اف اف ڈالے کہتا ہے وہ اس طرح کے لف سے ریلیٹڈ ٹاپک سے وہ بلکل الین تھے وہ گوڑ گوڑس کی محبت کے اوپر اس کے اوپر کنڈکٹ کرتے تھے اور ان میں کریکٹر بھی بڑے لیمیٹڈ ہوتی اور پلیس بھی لیمیٹڈ ہوتی اور اس کے اوپر لکھنا اور پرفارم کرنا بھی آسان ہوتا تھا لیکن دور میں ہوتا 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 کرتیسزم ہوتا کرتیسزم اور رائیٹر کرتیسزم 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 لیٹریٹر اب موڈرن دور میں وہ کہتا ایک تو کرتیس مجود ہیں اور اس کی پروپر کرتیسزم ہوتی ہے مطلب ایک تو کرائیٹیریہ مجود ہے آج خل ٹھیک ہے اور کرتیسزم بھی مجود ہے اور کرتیسزم جو ہوتا ہے یہ کسی کیا جاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ کہاں کہاں ڈراؤ بیکس ہیں اگر آپ کسی کرتے ہیں تمہاری گوڈ بیڈ کیا ہیں تمہاری میرٹ اور ڈی میرٹ کیا ہیں اچھا اور برا کیا ہے کرٹیک نہیں دے رہے آپ کسی یا کسی آرٹ یون را گی تو کہتا ہے کہ بڑے ایک جگہ پہ کھڑا ہوا جیسے ایسے ورک تھا کہ بس ایک جگہ پہ سٹیگنیٹ ہے نٹ موون نٹ وائیبران نٹ ڈویلپنگ سو ایک سٹینڈنگ پوائنٹ پہ تھا ورک اور اسے موو نہیں کر رہا تھا وائیبریشن نہیں تھی لیکن موڈرن ایج میں یوجن اس کہتا ہے کہ بہت ساری کریٹسزم مجود ہے ہم مجودہ دور میں دیکھیں کس طرح سے اس نے کریکٹر بنائے اور کیسے وہ ریبٹل دے رہا ہے انشیٹ ورک کے اندر یہ نہیں مجود وہ لیمیٹیڈ ہوتے اور زورس اور ایڈانس اور اس طرح کے گوڈ گوڈس کے اوپر وہ کیا کرتے ہم پڑھتے اور اس کے لیے ہی پلے کنڈکٹ کیے جاتے لیمٹیڈ ٹائم لیمٹیڈ ایکشن اور لیمٹیڈ جو ہے پلے اس کے اوپر کنڈکٹ ہو جاتے تھے لیکن مورڈن ٹاپک جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں اس میں تو بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو یو جنیس کہتا ہے کہ یہ چیزوں کو انٹیگریٹ کیا ہے کس نے ہمارے جو پلے ابھی مجود ہیں تو ایسا اس وقت نہیں تھا دیو اور ایلین ٹو دا ٹو لاو پیشن اس طرح کی چیزیں اس وقت اتنی زیادہ مجود نہیں تھی مورڈن پلے جو ہیں انہوں نے کیا کیا وہ وہ ڈل نہیں ہے وہ کہتا کہ انشن پلے جو تھے وہ ڈل تھے یو جنس کہتا ہے ٹھیک ہے وہ سٹیگنٹ تھے سٹینڈ سٹیل تھا ان کے اندر کوئی گروت نہیں تھی کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں تھی ایموشن نہیں تھی اور اس کے اندر کیا ہوتے کہ لانگ سپیچز ہوتی اور وہ بہت ڈل سے ہوتے لیکن آج کل ورائٹی جو ہیں وہ انٹروڈیوز کروا دی گئی ہیں اس میں بہت سیادہ جو ہیں وہ کیا ہوتے کورس ہوتے اور کورس ہی سٹوری اکس پلے کرتے رہتے کریکٹر کو تو موقع نہیں دیتے تو یہ ساری چیزیں وہ کہتا کہ مورڈن ڈراما میں جبکہ ایسا نہیں ہے بہت ساری چیزوں کو جو انشنٹ چیزیں سی ان کو رموو کر کے ایک نئی چیز بنائی گئی ہے جیسے کہ آپ کہتے ہو کہ جسٹ کوپی کی کوپی کرتے ہیں مطلب کرائٹ کہتا کہ مورڈن جتنے بھی پلے ہیں وہ انشنٹ جو کوپی تھی اس کی کوپی بنانے کی کوش کرتے ہیں کرائٹ کہتا ایسا نہیں ہے ان کو ڈیویلپ کیا ہے ریفائن کیا ہے بہتر کیا ہے بہتر کیا ہے مورڈن ڈرامیٹس نے رائٹرز نے اس لیے مورڈن ڈرامیٹس 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 ہے سوسائیٹی کی وہ بہت اچھے سے آپ کو ٹرو ریفلیکشن دے دیتے ہیں سوسائیٹی کی آگے دیکھئے گا جانسن جانسن نے بھی اس کو اڈمائر کیا ہے اور اس بات کو اس نے انڈورس کیا ہے کہ ڈرائیڈن جو ہے ہیز ریلی ٹرولی گریٹ کرٹیک پویٹ ہے رائٹر ہے اور ٹرو کرٹیک ہے پرفیکٹ کرٹیک ہے اس کے بعد دسکشن ہوتی ہے لیسیڈس اور اس کے بعد نیانڈر میں نیانڈر جو ہے یہ آیا ہوا ہے یہ پاس پیپر میں بھی آیا ہوا ہے کہ ایسیون پویزی ایسیون ڈرامٹک پویزی کے اندر نیانڈر جو کرٹیکٹر ہے وہ کس کی ریپریزنٹیشن ہے وہ مطلب کس کے بحاب پہ وہ بولتا ہے وہ کس کا ماؤت پیس ہے تو وہ ماؤت پیس ہے خود جانڈ رائیڈن کا ٹھیک ہے نیانڈر کس کا ماؤت پیس ہے جانڈ رائیڈن کا تو یہاں پہ نیانڈر جو ہے وہ اپنی ریپٹل دے گا اب لیسیڈس اور ان دونوں کے درمیان ایک ڈسکشن ہوگی اس کی اندر ڈسکشن ہوگی وہ اس سے بتائے گا وہ کہتا ہے کہ لیسیڈس کہتا ہے کہ انگلیش جو انگلیش ڈو ناٹ وہ لیسیڈس کہتا ہے کہ انگلیش ڈو ناٹ ہاف ڈرامٹس لائک لائک دا کون کارنلی یہ ایک فرنچ رائٹر ہے ڈرامٹس ہے کارنلی اس کا نام ناٹ کر لیں سی او آر این ای ڈبل ایل ای کارنلی کارنلی ایک فرنچ ڈرامٹس ہے وہ کہتا ہے کہ انگلیش لوگوں کے پاس لیسیڈس کہتا ہے کہ انگلیش لوگوں کے پاس انگلیش لوگوں کے پاس مجود نہیں ہے کارنلی جیسے سی او آر این ای ڈبل ای کارنلی جیسے بڑے بڑے ڈرامٹسٹ یعنی وہ بلکل اس چیز سے خالی ہیں انگلیش لٹریچر کو دیکھا جائے تو اس کے پاس نہیں ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ انگلیش جو ہے وہ کومیڈی مطلب نہ کومیڈی اچھی لکھتے ہیں اور نہ ہی ٹریجڈی لکھتے ہیں اچھی یعنی وہ ملا کے دونوں چیزوں کو ملا کے تو اصل چیز جو ہے اس سے پھر اس کا اثر چلا جاتا ہے مطلب نہ وہ اچھی کومیڈی دکھا سکتے ہیں انگلیش اور نہ ہی اچھی اچھا وہ ٹریجڈی دکھا رہے ہیں لسیڈس کا لسیڈس کا اور نیانڈر کی اب ڈسکشن چال رہی ہے پھر مزید وہ ڈسکس کرتا ہے کہتا ہے کہ جو ورک ہے مطلب ورک اچھا نہیں ہے انگلیش کا وہ بڑا آرٹیفیشل سا ہے پھر آگے کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ کوئی اچھا ورک نہیں ہے ورائٹی نہیں ہے اس کے اندر اور ریل جیسے فرنچ ورک ہے ویسا ورک انگلیش کے پاس نہیں ہے مزید وہ ڈسکس کرتا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ فاکس کرتے ہیں ایک ہی سبجیکٹ پر یعنی بلڈ شڈ ہوتا ہے اگر ان کی ٹریجڈی دیکھ لیں جیسے شیکسپیر کی ٹریجڈی ہے بن جونسن کی ٹریجڈی ہے یا دیگر جو ٹریجڈی رائٹرز ہیں یونیورسٹی ویٹ ہیں تو آپ ان کی ٹریجڈی کو دیکھ لیں وہ کہتا ہے کہ اس کی ٹریجڈی میں ان کی ٹریجڈی میں دیکھیں تو بلڈ شڈ ہے ٹھیک ہے لڑائی ہے فائٹنگ ہے اور ٹریجڈی لکھتے ہیں تو ٹریجڈی اور کومیڈی کو ملا کے لکھتے ہیں وہ بھی کہتا اثر جاتا رہتا ہے اب اس کی اس کی ریبٹل دے گا نینڈر نینڈر کہتا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ فرنچ کو میں انڈورس کرتا ہوں کہ ان کے پاس کچھ رائٹر بہت اچھے ہیں اور انہوں نے دیکھا جائے تو وہ لٹریچر کو لیکن کہتا ہے کہ ایک چیز ہے انگلیش لٹریچر جو ہے وہ ریال ہے انگلیش لٹریچر جو ہے وہ ریال ریالٹی دکھاتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات اس نے کہی کہتا ہے کہ انگلیش لٹریچر جو ہے وہ ٹریجری کومیڈی کو دونوں کو ملا کے دکھاتا ہے کیونکہ زندگی جو ہے وہ کیا ہے وہ بلینڈ ہے ٹریجری کومیڈی کا گوڈ بیڈ کا یعنی اچھائی برائی کا گوڈ بیڈ کا ڈیتھ لائف کا تو اس لیے ٹریجی کومیڈی جو ہے وہ ریفلیکشن پھر ہوتی ہے کہتا ہے ٹو لائف اس لیے ہمارا ورک ریل ہے پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارے ڈرائیڈن کہتا ہے لیسیڈس کہتا ہے کہ ڈراما کے اندر مطلب ڈراما کے اندر کہتا ہے کہ ہمیں ڈراما کے اندر ریمک سکی